میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آگے آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائیں ہیلو فرنس ویلکم ٹو ہوم فوڈ ریسپیز اور ہوم فوڈ ریسپیز میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں گرم مسالہ ریسپی تو فرنس کہنے کو تو گرم مسالے کی ریسپی بہت زیادہ چھوٹی سی ہے لیکن یہ زائکے کا خزانہ ہے اسے کھانے میں ڈالتے ہی کھانے کا ذائقہ دو بالا ہو جاتا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں گرم مسالہ اور گرم مسالہ بنانے کے لیے ہمیں انگریڈینس کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ سابود زیرا 2 ٹیبل سپون چھوٹی لائچے 2 ٹیبل سپون لاغ 2 ٹیبل سپون کالی مرچ 1 ٹیبل سپون جاویتری 2 جائفل 2 دالچینی کے پیس جو ایک ایک انچ کے ہیں 15 بڑی لائچے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں گرم مسالہ تو گرم مسالہ بنانے کے لیے میں نے پین گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس پین میں ہم ڈالیں گے بڑی لائچے اور یہ چھوٹی لائچے اور ان کو میڈیوم فلیم پر ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈرائی روز کریں گے تو ان کو میں ڈرائی روز کر رہی ہوں تاکہ اس پہ تھوڑا کرسپی نیس آ جائے اور جب ہم انہیں گرائن کریں تو یہ ایزیلی گرائنڈ ہو جائیں تو اگر آپ یہ گرم مسالہ اپنے کسی بھی کھانے میں ڈالیں گے تو کھانے کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے جتنی بھی ریسپیز ہیں میں ان میں سب میں گرم مسالے کا یوز کرتی ہوں چاہے وہ نون ویج ہو چاہے وہ ویج ریسپیز ہو میری کیونکہ اگر آپ سادی سے بھی کوئی دال بنائیں گے اور اس میں اوپر سے ذرا سا گرم مسالہ سپرنگل کر دیجئے تو ایک تو کھانے کا ذائقہ تو بڑھی جائے گا دال کا اوپر سے وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگنے لگتی ہے دیش اور گرم مسالے کو ڈالنے سے ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کھانے کا تو اچھے سے اسے چلاتے ہوئے میڈیوم فلیم پر ہمیں اسے ڈرائی روز کرنا ہے دو منٹ کے لیے تو یہ بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی اچھے سے کرسپی ہو گئی ہیں ان کو ہم نکال لیں گے کیا ہوتا ہے کہ میں نے بہت سے بار ایسے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں پیس لیتے ہیں ڈال کے مسالے کے ساتھ اور اس کے چھلکے بھی پیس لیتے ہیں چھلکے بھی پیس لیتے ہیں بڑی لائچیکے اور چھوٹی لائچیکے جو موں میں آتے ہوئے بہت زیادہ بڑے لگتے ہیں مسالے میں تو یہاں میں نے روست اس لیے کیا ہے ان دونوں کو سب سے پہلے تاکہ میں ان کے چھلکے نکال سکوں تو اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ان کو اور تب تک ہم اس زیرے کو روست کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اور یہ سارے مسالے یہ بھی ڈال دوں گے اور ان سب کو ایک ساتھ ہم روست کر لیں گے پانچ منٹ کے لیے اسے میڈیوم فلیم پر لگتا چلاتے ہوئے ہمیں روست کرنا ہے تو یہ مسالے بھی ہمارے اچھے سے روست ہو گئے ہیں اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور انہیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو فرنس اب ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھئے گا کہ آپ کو زیرے کی قوانٹیٹی تھوڑی زیادہ لینی ہے اور باقی چیزوں کی کم کیونکہ جب ہم زیرے کی قوانٹیٹی زیادہ لیتے ہیں اور چیزوں میں زیادہ مرچے بھی ہوتی ہیں جیسے کالی مرچ اگر ہم نے کالی مرچ یا لونگ کی قوانٹیٹی زیادہ لے لی تو مسالے کا زائے کا سراب ہو جاتا ہے تو اتنے یہ تھنڈا ہو رہا ہے مسالہ ہم ان چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی کو کوٹ لیں گے امام دستے میں تو یہاں میں نے یہ امام دستے لے لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہو گئے ہیں ان کی آواز سے ہی ساف پتا چل رہا ہے اور ان کے چھلکے ہم نے اچھا سی کوٹ لیا ہے اب ہم ان کے چھلکے چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی کے الگ کر لیں گے دیکھیں فرمز اور اس کے چھلکے بھی بہت زیادہ جلدی الگ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے تو میں نے یہ چھلکے چھوٹی لائچی کے اور بڑی لائچی کے الگ کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اب ان کو میں اس گرم مسالے میں ملا دوں گے تو فرنس جو لوگ بزار کا گرم مسالہ یوز کرتے ہیں وہ اگر یہ گرم مسالہ بنا کے دیکھیں تو فرق انہیں خود بخود محسوس ہو جائے گا کہ اس کے ذائقے میں اور بزار کی گرم مسالے کے ذائقے میں کتنا فرق ہوتا ہے تو یہاں میں نے جار لے لیا ہے اور اب اس میں میں یہ مسالہ ڈال دوں گے اور مغلی کیزین میں تو یہ مست ہے گرم مسالہ اس کے بینہ کھانے کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سارا گرم مسالہ ہم جار میں ڈال دیں گے اور اس کا ایک پاوڈر بنا لیں گے تو فرنس جب بھی آپ مسالے پیسے تو تھوڑا تھوڑا رکھ کر پیسے تاکہ گرم مسالہ گرم نہ ہو جائے گرم ہونے سے اس مسالے کا فلیور ختم ہو جاتا ہے تو اسے تھوڑی دیر پیسے پھر روک لیں اور پھر تھوڑی دیر کے بات پیسے اس طرح سے اس کا بارک پاوڈر میں بنانا ہے تو دیکھئے فرنس ہمارا گرم مسالہ بلکل پس چکا ہے اور اس کا میں نے ایک دم بارک پاوڈر بنا لیا ہے تو اس پاوڈر کو آپ چاہیں تو گرم مسالے کو کواب میں ڈال کر چاہے نہاری میں کور میں ڈال کر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سب میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور سب کا زائقہ بڑھا دے گا یہ اور اگر آپ چاہیں تو اسے سبزیوں میں بھی ڈال کر کھا سکتے ہیں سبزی میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور سبزی کا زائقہ دو بالا کر دیتا ہے تو فرنس اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو اس کو کومنٹس میں شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور انشاءاللہ میں پھر آؤں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوم فوڈ ریسیپیز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ